کچھ بات کرتے ہیں پیرا ایجین گیمز کی جہاں پر پاکستان کے حیدر علی نے ڈسک تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے آج ہم نے ہیرو پاکستانی میں ان سے آپ کی ملاقات بھی کروانی ہے مگر اس سے پہلے تھوڑی سی ڈیٹیلز ہم آپ کو بتا دیں کہ پیرا ایجین گیمز چین کے شہر ہونگزوں میں جاری ہے جہاں پر ڈسک تھرو مقابلوں میں پاکستان کے حیدر علی نے 51.53 میٹر ڈسک پھینک کر گولڈ میڈل جیت لیا 28 اکتوبر تک جاری رہنے والین گیمز میں پاکستان کے 11 ایتھلیٹس شریک ہیں جبکہ ہیرو پاکستانی حیدر علی اس سے پہلے ٹوکیو اولمپکس میں بھی پاکستان کے لیے سونے کا طمقہ جیت چکے ہیں تو چلے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم حیدر علی بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا بتائیے گا پیرا ایجین گیمز میں پاکستان کے نمائندگی آپ نے کی ہے گولڈ میڈل جیتا ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم الحمدللہ میں پیرا ایجین گیم ہنگزو چائنہ میں جو ہو رہی ہے اس میں میں آیا ہوں اور آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے میں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا ہے یہ میرے لیے بڑا خوشی کا مقام ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا میں میں نے پاکستان کا نام روشن کی ہے پاکستان کا جندہ لہر آیا گیا سالترہ نہ بجائے تو الحمدللہ یہ حیدر غالباً جو جی کے وہ بھی دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا تعلق گجرہ والا سے ہے وہاں تو زیادہ پہلوانی کا شوق ہوتا ہے تو یہ ڈسک تھرو کا شوق آپ کو کیسے ہو گیا جی جیسا کہ ہمارا شہر گجرہ والا ہے وہاں پر پہلوانی کا زیادہ شوق ہے میرے والد اور دادہ جی بھی شروع سے پہلوان تھے لیکن کالج لائف سے ہی مجھے یہ ذرا اتھلیٹس کا شوق تھا تو کالی لائف سے ہی میں نے نا ڈسک تھرو میں کچھ اور ایونٹ میں پانچسپیٹ کرنا شروع کیا اور الحمدللہ پہلے نیشنل لیول پھر انٹرنیشنل لیول اور پھر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ میں نے اس ڈسک تھرو میں ہی کمپیٹیشن کھیلتا گیا اور آج میں نے ڈسک تھرو میں یہ شروع گیا ہیتر اس سے پہلے کیوں اللہ پکس میں پاکستان کے لیے سونے کا تمغہ جیتا تھا اس حوال اس سے بھی کچھ بتائیے ہیتر اس سے پہلے میں نے ٹوکیو پہلے میں پاکستان ہسٹری کا پہلا گول میڈل جیتا تھا تو میرے لیے تب بھی خوشی کا بہت بڑا دن تھا کہ میں نے پاکستان کا اپنے پیارے ملے کا نام پورے دنیا میں روشن کیا ہے تو ابھی جیسا کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسا میں نے مطلب اس فیلڈ میں آیا ہوں تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ کیسے اس فیلڈ میں آئے تو یہ حکومت اور داروں کو چاہیے کہ یہ مطلب کہ کالج سکول لیول سے یہ مطلب چیزیں انوائرمنٹ یا یہ مطلب سپورٹس کی چیزیں دینا شروع ہوتا تاکہ بچہ جتنی جلدی اس گیم کی طرف آئے گا اتنی جلدی مطلب ان جیزوں کو پک کرے گا حکومت کو چاہیے کہ سکول کالج انڈر ڈویل اوڈر تھرٹین فورٹین سے بچوں کو ان مختلف گیموں میں پارٹسپیٹ کرنے کا موقع دیا جائے ان کو سہولتے دیئے جائیں تاکہ بچے ان کی طرف آت سکیں اور میری گورنمنٹ سے یہ ہی پیل ہے کہ الحمدللہ جیسے میں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے مجھے بھی ساری مطلب فسیلٹیس کے ایک پرائز پی ایس بھی پنجاب پاکستان واردہ اور باقی جتنے جی دارے ہم کو چاہیے کہ سپورٹ کرنا تاکہ میں نیکشٹ میں نے کوالیفی کار لیا ہے پیرس پر اور بس کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جندہ وہاں بھی لہرائیا جائے میری پوری کوشش ہوگی اور میری کوشش میں اگر ان کا ساتھ ہوگا تو پھر زیادہ چھے سے ٹریننگ ہو سکے گی اور الحمدللہ میڈل بھی جیسے ہوں گا اور میں شکریہ ادا کرنا ہوں پاکستان واردہ گناہ شکریہ نمبر کمیٹی کا اور خاص اور پلیس اسی ایڈکا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا حکومان کی طرف سے اس کسن کے سپورٹ کو کتنی سپورٹ ملتی ہے اور آپ کو اگر اپیل کرنا چاہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں جی جیسا کہ ابھی ہم پیراشنگے میں آیا تو اس کے لیے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان سپورٹ بورڈ کا اور نیشن پیر اپیل اپی کمیٹی کا جنہوں نے آن وقت میں ساری چیزیں پروائیڈ کی اور ہم چاہلیں بہت بہت شکریہ ایسے ہی آپ کامیاب ہوتے رہیں ملک کا نام روشن کرتے رہیں اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرتے رہیں اور یہ ڈسک تھرو بڑے زبردست یہ مقابلے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ اس طرح پذیرائی اس کھیل کو پاکستان میں نہیں مل رہی لیکن اگر آپ جیسے کھلاری موجود ہوں گے جو پاکستان کو باہر جا کر ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اچھا کھیل بھی پیش کر رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ پذیرائی بھی ملے گی سپورٹ بھی ملے گی سب کچھ ملے گا بہت شکریہ